مرحبا عبد الرحمن صفوری رامت اللہ تعالیٰ لحضہ المچالس نے اندر والدین والے چپٹر وچھ نقل فرمایا میرے قریب نبی دے غلاموں پرانے وقتانہ باقی آئے ایک بابا جی نے اللہ نے انہوں چار بیٹے عطا فرواے کنے پتر نے چار پتر اللہ نے عطا کی تے بابا جی نے انہوں نے بڑی اچھی تربیت کیتی تعلیم و تربیت داہ تمام کیتا انہوں نے پرورش کیتی محنت مزدوری کیتی انہوں نے بڑا مال کٹھا کیتا جائیدات کٹھی کیتی پتر جوان ہوئے چوان دیاں شادیاں کر دیتی ہیں چویں پتر شادی شدہ ہوگئے خدا دی کرنی بابا جی بیمار ہو جب بابا جی بیمار ہوئے کافی سارے بیمار ہوگئے تھے پترانے کاٹھ کیتا بول کے کہنے لگے کہ بابی اراندہ پتا کوئی نہیں کدو چلے جان تے اببا جی دی زندگی دی اندر اینا دے زندیاں زندیاں جائیداد ونڈ لے جائیداد دے حصے کر لئے باب دے جندیاں جندیاں ونڈ کر لئی جائے تاکہ بعد وچھ کوئی رولا نہ پوے جڑا سارے ہیں تو چھوٹا بیٹا سی ناو بڑا خدا خوفی رکھن والا سی تے باپنا پیار کرن والا سی انہا کیا ہوئے ظالموں کی ہو جی اگلہ پہ کر دیو ساری زندگی جس باپ نے مینوں تے توانو پالیا ساڑے باس تے محنت تے مزدوری کی تھی ساڑے باس تے انہی چائیداد بنائی آج جو باپ بیمار ہویا ہے تے توانو باپ تھا خیال نہیں تیڑا ہو چائیداد تھا تے مال و دولت تھا تے حصیاں بھی پہ گئیے شرم کرو حیاء کرو یہاں کیا کہیں جی دیں گلہ کرنا پہ باپ چلا گیا تو باپ چون رفت بن جائے گا اس واسے باپ پہ انڈیاں جائیداد بانڈ لئیے میں یہ جملہ بولنا ہوں کہ لانت اس جائیداد تے لانت پاؤ اس مال و دولت تے جیڑی مال و دولت جیڑی جائیداد جیڑا پیسہ تیرے ماں باپ تی عزت کرنا نہ تے نو سکھائے جیڑا تیرے والی دین لی قدر تے نو پولاد اگے اس پیسے تے اس جائیداد تے کروڑ ہا لانتا جیڑا سارے ہیں تو چھوٹا بچہ اسی نا انہیں آکھیا انہیں آکھیا میرا ایک مشورہ ہے اگر مان لو تے ٹھیک ہے نا من لو تے توارڈی مرزی انہیں آکھیا یار ساری زندگی باپ نے ساڑھے واسطہ محنت کیتی مزدوری کیتی سانو پالیا پرورش کیتی ساڑیاں شادیاں کیتی ہیں تعلیم و تربیہ تاہ تمام کیتا میرا مشورہ یہ وے انج کرتے ہیں تین پرہ جائیداد وانڈ لانے ہیں چوتھا پرہ جیڑا باپ لے لے جیڑا بچہ باپ رکھے گا انہوں جائیداد بچوں حصہ نہیں ملے گا تین جائیداد ہصہ کر لو چوتھا جیڑا باپ لے لے گا جیڑا باپ لے گا انہوں جائیداد بچوں حصہ نہیں لبے گا کیونکہ اس نوجوان تھا زین ایسی کہ باپ مینو مل جائے انہیں گالی سواسطہ کی تھی جنہوں نے آکھیا نا انہا کہ تین جائدات لے لو چوتھا باپ لے لو جنہوں نے باپ لے گا انہوں جائدات نہیں ملے گی حصہ نہیں ملے گا اور تین نے فٹا فٹ بولے انہیں آکھیا انہیں آکھیا تینہوں اگر انہیں خیال گالتوں کی تھی ہے تی پھر جنہوں نے باپ لے گاہی ہوا کھولے تی تو ہی باپ رکھ لیا انہیں کہا سو بسم اللہ انہیں باپ لیا انہوں نے دسنا اچانا ماں دی بڑی عزت ہے ماں دی بڑی قدر بڑی عزمت ہے ماں دی قدمہ تھل لے جنت ہے لیکن باپ جنت دا درمیانہ درواز ہے سن سن جیڑا باپ بھی قدر کر دا ہے باپ بھی خدمت کر دا ہے اللہ پھر انہوں برطتہ کی نیا عطا فرمائے ایک دفعہ کو سبحان اللہ میرے کریماتا صلی اللہ علیہ وسلم دا قلمہ پڑھنوالیو گر لیا گیا ساری زندگی باپ دی خدمت کی تھی باپ دی فرما پرداری دی اندر گزاری اپنے حتہ دے نال باپ نو کھانا کھلانا ہے اپنے حتہ دے نال چوری کے ٹکٹ کے باپ نو کھانا کھلانا ہے حتیٰ کہ باپ دا پخانا کے پشاب بھی آپ شاف کر دائے باپ دی پڑی خدمت کر دائے حتیٰ کہ بابا جی دا بھی سالتا وقت آگیا جنہوں بابا جی دا آخری وقت آیا بابا جی نے ہاتھ اٹھائے دعا منگیے اللہ اس میرے بچے نے میری بڑی خدمت کی تھی میں دوئی راضی کر دیتا ہے اے اللہ اے دے راضی ہوگی آماؤ اللہ تمہیں دے دے راضی ہو جا میرے پتر دے راضی ہو جا میرے قریب نبی دا کلمہ پڑنوالی ہو محافتیاں تبا مان لیا کرو میرے نبی دا کلمہ پڑنوالی ہو مول بھی دعا کرے میں دعا کرا ربلا علامہ صاحب دعا کرل کوئی پیر دعا کرے کوئی مفتی دعا کرے بتا نہیں دعا قبول ہوگے یا نہ ہوگے لیکن جڑا تیرا پیر تیرا باب تیرا گاریم دارے میرے نبی نے فرمایا ہے باب پلو دعا کروایا کرو باب تی دعا اللہ قدر رات نہیں فرما دا میرے نبی نے فرمایا سلا ستا باطل مستجع باطل مستجع باطل لا شب صافی اللہ میرے نبی نے فرمایا اے لوگو جتنا پدیا دیا دعا اللہ قدر رات نہیں کردہ ہونا دی قبولیت اندر کوئی بھی شاک نہیں ہو دین مدے جہاں تمہیں دعا کردے نے اللہ قبول فرما دائے سونیا ہو دین مدے کیڑے نے جنا دی دعا قبول دیئے میرے نبی نے فرمایا دعا دل مستجع باطل مستجع باطل مزلومی ودعبت البالی دی مل بالا دی میرے نبی نے فرمایا نمبر ایک مسافر کی دعا اللہ قدر رات نہیں کردہ مزلوم کی دعا اللہ قدر رات نہیں کردہ قبول فرما لینا تیسرے نمبر دے میرے نبی نے فرمایا جدو ایک کباب اپنی اولاد بہستے ہاتھ جوک کے دعا کردے اللہ باپ دی دعا دو رد نہیں کردہ قبول کر لینا اس باس دے اپنے ماں باپ بولوں دعا کروایا کرو باپ دیا دعا ماندیا کرو میرے نبی دا قلمہ بڑھن مالی ہو بابا جی نے دعا منگی ہو اے اللہ میرے پتر دل میں راضی ہو گیا تم ہی راضی ہو جا من باب دا بھی سال ہو گیا جو پاپ دا بھی سال ہو یا اس تاریک دن رات نو ستھائے اس نو جوان نو خواب اندر آواز آئی اے نو جوان پھولا مقاب پہ جا او تھر تیرے بات سو دینار پہ آئے او سو دینار پہ رائے او تھو جاں پہ لائے نو جوان خواب دی اندر پچھلائے او سو دینار جیڑا پہ رائے او دے بچ پرکت ہے آواز آئی ہے کہ دے رائے لیکن پرکت کوئی نہیں ہوگی ہے میں پرکتیں پیسے نو جوان بھول گیا تاہے جنابیچ پرکت کوئی نہیں وہ پیسے میں نو نہیں چاہی گے صبح اٹھیا بی بی نو دسیا بی بی نے اکھیا پختاں والیا تو جاں پہ پیسے لیا آج کنے دن ہوگے نے چھلا نہیں جلیا ساڑے گھر کھانا نہیں پکیا تو پیسے لیا کھانا پک جائے گا بچے کھانا کھا لیں گے انہیں اکھیا کرما والیے میں مار جاں بابا لیکن بغیر پرکت کو پیسے اپنے گھر بچ داخل نہیں کر آگا دوسری رات ہوئی ہے اوہ نوجوان پھر سٹائے ہاں بائی اے نوجوان بھلا مقام نے چلا جا اتھے تیرے بات دس دینار میں نے اوہ تیرے نے جا کے لائیا انہیں اکھیا پرکت ہے بے اب آج آئی پرکت کوئی نہیں اوہ نامیچ پرکت کوئی نہیں آنڈا جی نامیچ پرکت نہیں ایسے پیسیاں دی میں نو لوڑ نہیں میں اپنے گھر کے اندر گہر برکت والا مال داخل نہیں کر آگا دوسری رات آئی نوجوان سنتا آباز آئی اے نوجوان بھلا مقام دے جا اتھے تیرے بات دس اکھ تینار پہ آئے ہوئے اوہ جا کے لائیا نوجوان آئے اس تینار بچ پرکت ہے بے آباز آئی اے نوجوانا اے نوجوان اے نوجوان گیا مچھلی بالے نو پچھت آئے مچھلی کنے دی دے نہیں آئی ایک دینار دیا دو مچھلیاں دے مانگا ایک دینار دیا دو مچھلیاں لے کے نوجوان اپنے گھر گیا جا کے بی بی نیاں در جلدی کر اے نا دا گوش بنا کھانا دیار کر ارے شام دا کھانا کٹھے کھاناں گے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والی ہو اے لوگو نوجوان دی بی بی نے جنو مچھلی زبا کیتی اے جنو مچھلی دا پیٹ زبا کیتا اے مچھلی دے پیٹ بچوں ایک ہیرہ نکلی آئے کیمتی موٹی نکلی آئے ایک ہیرہ نکلی آئے جنو دوسری مچھلی دا پیٹ زبا کیتا او دے بچوں گے موٹی نکلی آئے دو ہیرے لے کے جنو سنیارے دے کھول گیا جو ہری دے کھول گیا جا کیا کیا دس اے موٹی کتنے دے لگیں گا سنیارے نے جنو موٹی بی کھینے تو ہیرے بی کھینے اے ہیرے انہیں قیمتی نے اے نہ ہیریاں دی قیمت اے نہ موتیاں دی قیمت میں نہیں دے سکتا میں اپنی ساری دمان بیچ داما اپنی جائے داد بیچ داما اس بزار دے سارے سنگارے ڈال کے تیرے موتیاں دی قیمت نہیں دے سکتے اے بڑے قیمتی موتی نے اے نہ کیا پھر اے کون خریدے گا اے نہ دی قیمت کون دبے گا سنیارہ بول کیاں دائے اے نہ دی قیمت صرف بادشاہ فقد دے سکتا ہے بادشاہ دے دربار بیچ کونچیا بادشاہ نے جب اپنے درباری سنیاریاں نو موتی چند کروایا سنیارے بول کیا دینے اے بادشاہ اے بڑا قیمتی موتی ہے جن نے پیسے مگدائی انہوں دے دے بادشاہ نے تری خجر مال و دولت بڑھ کے ہیرے تے جواہی رات بڑھ کے تری خجر اس نوجوانوں دے دیتے نے ایک موٹی لیلی آوے وقت گزرتا گیا سنیارے بول کیا دینے بادشاہ اگر بیت بھی نائوں میں ایک کل کرنا چانیا اے جڑا موٹی دن لی آئے ایک چھڑوا یوں دائے اے دنال کا دوسرا موٹی مل جائے اے بارے نیارے ہو جانگے بادشاہ دے سپائی شیر بھی جو پھیل گے بڑا تلاش پیتا چل دے چل دے اس نو زبان دے بول گے اے نیارے ہاں ہاں دوسرا موٹی بھی میرے گولے دوسرا ہیرہ بھی میرے گولے بادشاہ دے دروار چکیا بادشاہ یاد آئے اے نوجوان دوسرا موٹی بھی دے دے جن نے پیسی آ پھینگا میں دنوں دے مانگا اے بادشاہ نو بول گے نوجواناں دے اے بادشاہ موٹی دے دے مانگا لیکن ہن قیمت دبل لما گا موٹی موٹی دمانگا لیکن ہن قیمت دبل لما گا پہلے موٹی دے بدلے تری خچر دیتے بادشاہ انزلاد کے مال و دولتے ان دوسرے موٹی دے بدلے سٹھ خچر لاد کے شعب الایمان امام بہتی لکھے نزات المجالس اندر علامہ سفوری لکھے سٹھ خچر لے کے نوجوان گیا او نوجوان جدی خستہ حالت سی گاروی چفاقہ سی چلہ بھی نہیں سی جلدہ باپ دی خدمت کی تی انہیں جائداد اٹھو کر مار کے باپ نو احمیت دیتی دوسرے آمیرہ نے جائداد نو احمیت دیتی انہا کہا باپ توں لے جا میں نو باپ دے دو جائداد نہیں جائی تھی جنہیں جائداد تے باپ دو احمیت دیتی باپ دی خدمت کی تھی باپ نے دعاوہ منگیا باپ دی دعا دا صدقہ باپ دی خدمت دا صدقہ اللہ نے انہیں برکتان دیتی انہیں برکتان دیتی باد شاہ وقت دو باد سارے شعر نہ لو اللہ نے اس نوجوان سب نہ لو جادہ امیر بدا بنا دیتی انہیں باپ دی خدمت دیا برکتان انہیں اللہ تعالی عزتان عطا فرماندہ ہے عزیزانِ گرامی اگر گل کردہ جامع لمبی ہو جائے گی میں اتھے اتفاہ کرانگا چونکہ میں اگے ایک جگہ پہنچنا ہے پھرکتے موقع ملیا دے ارج کرانگے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ماں باپ دی بڑی عزت بڑا احترام بڑی شان اس واسطے اپنے ماں باپ نو راضی کرو جنہ دے والدین حیات نو انہ دی قدر کرو جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے انہیں انہ دیا قبران تے ضرور چاہیا کرو کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے جیڑا میرا غلام ہر جمعے والے دن اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت کردہ ہے ماں باپ دو آن دی یا دو نا چونکہ اسے ایک دی قبرتے جا کے زیارت کردہ ہے گفیرہ لہو کتی مبررہ اللہ تعالیٰ او دی بکشش فرما دیندہ ہے اور انہوں نیک لوکہ وچھ لکھ دیندہ ہے اور دوسری روایت لفظ نے قَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّم مَبْرُورَ میرے نبی فرمایا جیڑا میرا غلام ہر جمعے ماں باپ دی قبرتے جا کے ماں باپ دی قبرتے زیارت کردہ ہے میرے نبی فرمایا اللہ تعالیٰ اس بچے نو مقبول حج تا سواب وطا فرما دا ہے اس واسطے والدین دیاں قبرتے ضرور جایا کرو دوسری میرے نبی دی حدیث مبارکہ ہے جیدے والدین دنیا تو چلے جان تے اس حالت اندر چلے جان کہ ماں باپ او دے تے نراز سن تے انہوں دا وشال ہو گیا ہے انہوں بندہ سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ نراز کی دی حالت تے دنیا تو چلے گئے نے اور میں انہوں نے کمیں رازی کرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدعو لہو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یدعو لہو ماں میرے نبی فرمایا ہاتھ جوک کے انہوں باپ بخشش و مقفرت دیاں دعاوہ کریا کرو ہونا باستے استغفار کریا کرو دعا کریا کرو بخشش دی فرمایت جدو تو ہاتھ چکھ کے بالیڈین باستے دعا کرے گا بخشش و مقفرت بھی دعا کرے گا خبر دیچھے تیرے بالیڈین تیرے تیرے راضی ہو جانگے رب بھی راضی ہو جائے گا رب دا رسول بھی راضی ہو جائے گا